السلام علیکم میں ہوں خالد حمید اور سیگمنٹ ہے خبروں سے آگے یہ خبر تو آب تک پہنچ گئی ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحد تورخم کو نوروز کی بندش کے بعد ہر قسم کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے پشاور سے ہمارے نمائن دیش حمیم شاہد کے مطابق پاکستانی حکام نے جمعے کے صبح لگ بھگ آٹھ بجے تورخم سرحد کو کھولا تو سیکڑوں مسافر افغانستان جانے کے لیے امیگریشن سیکشن کے سامنے جمع ہو گئے سرحد کھلنے کے بعد ایمپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزیٹ گاڑیوں کی آمد رفت بھی بحال ہو گئی ہے اور کسٹم عملے نے تجارتی سابان کی کلیرنس کا کام شروع کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چھے ستمبر کی صبح سرحدی فورسز کے درمیان دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد تورخم سرحد کو ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا سرحد کی بندش کے باعث دونوں طرف تجارتی ٹرکوں کے لمبی خطارے لگ گئی تھی جس کی وجہ سے تاجروں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے سرحد کی بحالی کے لیے جو میرات کو طالبان حکومت کے قائم قام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور کابل میں پاکستانی نازم و نمور کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زہرہ بلوچ نے جو میرات کو وائس آف امریکہ کو ایک انٹریویو پہ دوران کہا تھا کہ تورخم سرحد کے بندش خوشی سے نہیں کی گئی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکمت چاہتی ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق پاکستان کے تحفظات پر افغانستان توجہ دے اور اس کا صدیباب کیا جائے لیکن اس دوران تاجروں کا لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر آف کامرس کے عددار زیعو الحق نقشبندی کہتے ہیں کہ نو روز کے دوران پاکستانی تاجروں کو لگ بگ پچاس لاکھ ڈالرز کا نقصان ہوا ہے موئیس آف امریکہ سے گفتو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرحت کے دونوں جانب اشیائے خردونوش سے لدے لگ بھگ دو ہزار پانچ سو ٹرک کھڑے رہے جس کی وجہ سے مالکان اور ٹرائیوروں کو نحسان ہوا دورخم میں قائم پاکستان دوستی ہسپتال میں افغانستان سے تقریباً روزانہ سو مریض اور ان کے لبائقین علاج کے لیے آتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے اب اس واقعے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو سرحت کی بندش کا سبب بنا آپ نے وہ افسوسنا خبر تو سنی لی ہوگی کہ اس مہینے کی چھے تاریخ کو خوبصورت وادی چترال کے زل کالاش کے حسن کو پامال کرتے ہوئے تہشتگردوں کے ایک بڑے گروپ نے جو جدید ترین ہتھیاروں سے لہستہ حملہ کیا علیہ السبب اس حملے کے بعد کلدم تحری کے طالبان پاکستان نے چترال کے کئی سردی دہات پر قبضی کا دعویٰ کیا تھا ہمارے نابنگار فخر کاکہ خیل نے اس پارے میں جو تفصیلی اطلاعات بھیجی ہیں ان کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے چترال کے زل کالاش میں افغانستان کی سرد کے قریب واقعے پاکستانی فوج کی دو چوکیوں پر حملہ کیا بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چیک پوسٹوں پر حملے سے قبل افغانستان کی عبوری حکومت کو نورستان اور کنڑ کی علاقوں میں دہشتگردوں کی نقل و حرکت کی موجودگی کی اطلاعات مل رہی تھی اور ان اطلاعات کو عبوری افغان حکومت کے ساتھ بروقت شیئر بھی کر دیا گیا تھا چونکہ سیکیورٹی فورسز پہلے سے الڑٹ تھیں اس لیے فورسز نے بھی بھرپور جوابی کاریوائی کی حکام نے بتایا کہ جھڑپ کے بعد افغانستان کے ساتھ سردی علاقوں کو جانے والے راستے سیل کر دیا گئے جبکہ یہاں موجود تمام غیر ملک سیاہوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے یہ مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران بارہ دہشتگرد مارے گئے جبکہ بڑی تعداد میں شدید زخمی ہو گئے جبکہ پاک فوج کی اس کاروائی میں چار سیکیورٹی اہلکاروں نے جان کا نظرانہ پیش کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چترال کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا تو آئیے پہلے چترال کے محل وقوع پر نظر ٹال لیتے ہیں چترال میں سرحد پار سے دراندازی کی بنیادی وجہ چترال کا سرحدی جغرافیہ ہے ظلہ چترال گلگت پلتستان کے سرحد پر واقع ہے اور افغانستان کے ساتھ چترال کا بارڈر سنگلاک چٹانوں پر مشتمل ہے سرحد پار افغان صوبے کنڑ ہے جہاں پورے مالکنڈ ڈیویزن جس میں سوات، دیر، شانگلا، پنیر اور خود مالکنڈ کے ازلہ شامل ہیں اس سے تعلق رکھنے والی ٹی ٹی پی کی قیادت اور جنگجوہوں نے پنہ لی تھی ان میں ٹی ٹی پی کے بانی کمانڈر مولا فضلاللہ بھی شامل تھے افغانستان کے تین صوبے کنڑڈ مورستان اور بداخشان وہ علاقے ہیں جن پر بازی میں روسی اور بعد ازہ امریکی اتحادی افواج کو بھی کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آئی تھی اسی لیے شاید ان علاقوں کو پاکستانی طالبان نے اپنے لیے محفوظ خیال کیا اور وہاں ٹھکانے بنا لیے پاکستانی طالبان کے علاوہ ان علاقوں میں دائش کی موجودتی کی بھی اطلاعات آتی رہی ہیں جن کے خلاف افغان طالبان وقتاً وقتاً آپریشنز کرتے رہے ہیں مہموریت کی جس وادی میں اسکریت پسندوں نے حالیہ حملوں میں گھسنے کی کوشش کی یہ جغرافیہی اعتبار سے افغانستان کے دو سوبوں کمنا اور نورستان کی سردوں تک رسائی رکھتی ہے یہاں کی کیلاش ثقافت تاریخی اور تحزیبی اعتبار سے علیدہ شناخت رکھتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو مقامی طور پر کافرستان کے لوگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس تحزیب کی بنیاد افغانستان کے سوبے نورستان میں ہی تھی تاہم بعد ازہ ان پر حملوں کے باعث یہ لوگ پاکستان کے ذلے چتران منتقل ہو گئے سن دوہزر چودہ میں اسکریت پسندوں کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اسلام کا مذہب اختیار کر لیں اس ویڈیو میں اسمائلی مکتب فکر کے مادے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا خیبر پختونخواہ کا یہ ظلہ گلکت بلتستان کی سرعت پر واقع ہے چونکہ فرقہ پرستی پر مبنی اسکریت پسندی کے حوالے سے گلکت بلتستان کافی حساس ہے اس وجہ سے بھی افغانستان میں موجود اسکریت پسند تنظیموں کے لیے چترال خاصی آمیت رکھتا ہے چونکہ اسکریت پسند افغانستان کے راستوں سے حملہ بر ہوئے تھے اس لیے پاکستان نے ایک منطبہ پھر پڑوسی ملک افغانستان کے طرف انگلیاں اٹھائیں لیکن افغانستان نے فوری طور پر اس کی تردید کی طالبان حکومت کے درجبان زبی اللہ مجاہد نے بی بی سی پشتوں کو دیئے گئے ایک انٹریو میں اس دعوے کو مسترد کیا کہ ٹی ٹی پی نے چترال میں سردی علاقے پر حملے میں افغان سرزمین استعمال کی ہے زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ کسی کو بھی اپنے ہمسائے اور دیگر ملکوں کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے حال ہی میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکر نے کہا تھا کہ عسکریت پسند گروپ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر متواتر اور زیادہ خطرناک حملے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ افغانستان میں امریکہ کی فوج کے چھوڑے ہوئے اسلحے اور ساز اور سابان کو استعمال کر رہے ہیں اس بیان کے بعد امریکہ کی قومی سلامتی کی ترجبان جان کربی نے کہا کہ افغانستان سے انخلاق کے وقت امریکہ نے وہاں کوئی فوجی ساز اور سابان نہیں چھوڑا تھا جان کربی سے ایک پریس پریفنگ جب سوال کیا گیا کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے تو اس پر ترجبان نے کہا کہ جس جنگی ساز اور سابان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت پہلے افغان ڈیفنس فورسز کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اٹھائیں پاکستان کے دفتر خرجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ ملوج کا کہنا تھا کہ تورخم کی پاک افغان بارڈر کروسنگ کو بند کر کے ہم پاکستانی اور افغان شہریوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ بارڈر کروسنگ ان کے بقول سرات پار سے مبینہ دور پر پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطشات کی پیش نظر بند کی گئی ہے تو جناب یہ تھی صورتحال جس کے باعث نو روز تک تورخم سرحت بند رہی تجارت بند ہو گئی مالی اور معاشی نقصان ہوا اور لوگوں کو تکالیف الک ہوئی اس دوران مذاکرات بھی ہوتے رہے ان کی کیا تفصیلات ہیں اور وہ اتنے روز تک کیوں ناکام ہوئے اور اب کس بات پر تصویہ ہوا ہے یہ تفصیلات ابھی آنی ہیں بہرحال معاملہ کسی دور حال ہو گیا اور دونوں طرف کے عوام اور تاجروں کو سکھ کا ساتھ دیا اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ام ورقرار رکھنے کے لیے آپ کی کیا تجویس ہیں ضرور بتائیے گا خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی